موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف زریم آج ہم بنا رہے ہیں عید کی خاص ڈش جو ہے شیر خورمہ اس کے لیے میں نے دودھ لے لیا تھا ڈیڑ ڈیٹر ڈیڑ ڈیٹر دودھ کو میں نے اتنا پکایا کہ اس کا رنگ ہلکا سا گلابی گلابی ہونا شروع ہو گیا اور دودھ بھی گاڑا ہونا شروع ہو گیا یہ اس کی خاص بات ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے اس میں صرف دو الائچی ڈالی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ڈالا سب کچھ آپ کے سامنے بتاؤں گی شیر خورمے میں کیا ایک خاص انگریڈینٹ ڈلتا ہے وہ کیا ہے چھوارا جس کی وجہ سے یہ شیر خورمہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دوسرے چولے پر ٹرانسپر کر کے ٹھکن کی کبابوں کو کام سٹارٹ کروں گی اس میں اب میں چینی ڈالوں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ پر ڈالیں گے نہ کم نہ زیادہ بلکل برابر اور ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل مد بھولیے گا چلیے جناب چکن کی طرف آ جاتے ہیں چکن کا قیمہ میں نے لے لیا ہے ہاتھ کا کتاب کا ایک درمیانی پیاز لے لی جے اور بریٹ کے چند پیسز میں نے لے لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح یہ میں نے کچھ پیسز لے لیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کے سامنے دو بریٹ پیس ہے جو میں رینڈم لی توڑ کے چوپر میں ڈال رہی ہوں ایک درمیانی پیاز ہے رینڈم کٹی ہوئی یہ بھی آپ اس میں شامل کر دیجئے تھوڑا سا پودینہ ہری مرچیں آپ توڑ کے اس میں چار پانچ ڈال دیجئے اس میں لال مرچیں بلکل نہیں جائیں گی صرف سپیز مرچ اور ہری مرچ اب ہم اس کو اس پوزیشن پہ آکے چوب کریں یہ میں اس کو یہ ہو گیا چوب اب اس کو کھل کے اس میں میں چکن کا قیمہ ایٹ کر رہی ہوں یہ اس میں میں چکن کا قیمہ ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریے گا تاکہ یہ اچھے سے چوب ہو جائے اچھا اس میں ہم ڈالیں گے بھنا کٹا زیرہ یہ دیکھئے یہ ہاتھ کا کٹا ہوا زیرہ ہے جو کہ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون یہ بھنا کٹا دھنیا ہے یہ اتنا زیادہ کالا نہیں کرنا بس اتنا بھنا ہے کہ خوشبو آ جائے یہ ایک چمچہ ایٹ کر دیا یہ ہے وائٹ پیپر یہ آپ گھر پہ بھی پیس سکتے ہیں اور بازار سے بھی ملتی ہے یہ میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک لے لیجے نمک آپ ڈال لیجے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈال لیا ہے یہ ڈال کے اس کو دوبارہ سے یہ قیمہ میں نے چاپ کر دیا اور اس میں میں ہرہ دھنیا بارک بارک کٹ کے آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو مکس کر دیا اور اس میں ایک انڈا بھی آئٹ کر دیا یہ میں اس میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں ایک انڈا اور اب میں اس کو مکس کروں گی بہت بھی اچھی طرح سے اچھا اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی بلککو تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے برادر یہ دیکھیں میں اپنے ہاتھ میں لے کے اس پر سکھ گلیز کرنا ہے اور اس کو میں ایک سائٹ پکل دوں گی اور میں شیر کھونے کی سرینیاں تلا کروں گی یہ میں رکھ رہی ہوں اس کی میں ٹکیاں جب بنا لوں گی جو بھی اس کا شیف دینا ہوگا اوول یا گول وہ میں بنا کے گریل میں ہلکا ہلکا فرائے کروں گی یہ میں نے کباب تیار کر لیے میں اس کو گریلر میں فرائے کروں گی اور یہ دوب بھی بلکل تیار ہوگیا شیر خورمہ کہہ رہا ہے مجھے بنا لو جلدی سے فرائے کروں گی تو میں آپ کو سامنے کر کے دکھاؤں گی جب تک میں شیر خورمے کا سیوائیوں کو بھون کے اور اس میں یہ کمپیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ رہیے میرے ٹھیک ہے میں اس کو پین کو آن کر لیتی ہوں اور اس میں میں وہی اپنا دیسی گھی اسلی گھی جو کہ میں نے آپ سے بطایا تھا کہ فائدہ مند ہے اس میں میں سیوائیوں کو بھون لوں گی تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ڈالیے اور بہت ہلکی آج پہ آپ کو سیوائیاں بھوننی ہو بہت ساری سیوائیاں نہیں بھوننی ہیں اور سیوائیوں کو ان میں ڈال دیجے کو بچی طرح سے آپ چور کرنے سیوائیوں کو میں ساری بھون رہی ہوں لیکن مجھے جتنی اس میں ریکوائیڈ ہوں گی میں اتنی ڈالوں گی ایسے بھونے اس کو کہ اس کی ہلکی ہلکی سمیل بھونائی سوندھی سوندھی سی اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے بس اس وقت آپ سمجھ لے کہ سوائیاں بھون چکی ہیں ہلکا سا کلر چینج ہوگا کیونکہ یہ آلریڈی بیکڈ سوائیاں ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہلکی ہلکی سمیل آرہی ہے بس یہ بھون جائیں گی اور میں اس کو اسی پین میں میوے کو اچھی طرح سے گھی میں بھون لوں لگی میوے میں کیا کیا میں نے لیا ہے میوے میں میں نے لیا ہے ناریل پستہ یہ دیکھئے کٹا ہوا بادام کشمش اور شیر خرمے کا چھوارا سوائیاں بھون گئی ہیں ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اور اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیار ہے یہ میں نے اس میں ڈالی سوائیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو چلا لیجئے اچھی طرح سے اور دیکھ لیجئے کہ اور کتنی چاہیے ہیں اچھا یہ دیکھئے اس کا مزہ ہی جب ہے کہ یہ گاڑا گاڑا ہو جائے اس یہ میں نے ڈال کے یہ ہو گیا تیار میں نے اس کو بند کر دیا بس میں اب شیر خرمے کو دیکھیں یہ بہت اچھا سا تیکسچر اس کا ہے نہ بہت پتلا نہ بہت گاڑا اچھا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ تھوڑا اور گاڑا ہوگا تو ایسا ایسی فارم میں رکھئے گا اس کو کہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بہت زیادہ لدھر اور بہت زیادہ لمپس نا آئے اس میں ٹھیک ہے اب میں یہ تل کے اور پھر آپ کو گارنش کر کے دونوں کو کباب میں تل کے اور اس کو پریزنٹ کر کے دیکھوں گے یہ میں نے میوے ڈالنا شروع کر دی ہیں اس میں بلکہ ڈال دی ہیں میں نے بادام پستا اور ناریل ڈالا ہے اور بہت ہلکا سا اس کو سوٹے کر لوں گی میں اور اس میں میں کشمش ڈالوں گی یہ میں نے کشمش ڈال دی یہ دیجئے اور شہر خرمے کی اصل جز کیا ہے اصل جز چھوارہ اس کو سوٹے اس لیے اس لیے کرنے گے اس میں اچھا سا ارومہ آ جاتا ہے بس میں اس کو ڈال کے کمپلیٹ کروں گی اور پھر کباب تل کے دکھاتیوں آپ کو بس دودھ کو جتنی دیر پکانا ہے وہ ضرور پکائیں کیونکہ دودھ کے پکنے سے لہا فلیور اس کا ڈبل ہو جائے گا یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے تو اس میں اگر زیادہ گاڑا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا بوائل کر کے شیر خرمہ تیار ہے گریل میں ریڈی کر رہے ہوں تاکہ میں کباب بھی تل لوں اور دونوں چیزوں کو دکھاؤں گی تیرے میں ابھی کباب تل رہی ہوں آپ کے سامنے اوائل ڈالیں گے اس پر صرف گریس نہیں کرنا ہے اب آرام سے ڈالیں بہت زیادہ مڈ ڈالیں لیکن ہاں توڑا سا ڈالیں کہ کباب اچھے سے تل جائے یہ تل رہے ہیں جب یہ تیار ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیا شکل لیتا ہے یہ دیکھئے بڑا خوبصورت چاہ یہ جو گریل کا جو چیکچر ہے تھوڑا ویوی ہوتا ہے تو یہ مارکس بڑے خوبصورت لگتے ہیں کباب کے اوپر یہ میں ان کو پلٹ رہی ہوں یہ آلماسٹ ایک طرف سے ہو چکے ہیں اور ایک طرف سے اس کو کر کے ان کو نکالیں گے دشاؤت کریں گے شیر خرموں کو دشاؤت کریں گے ایک نمکین اور ایک میٹھی ڈش جیسے میں نے رمضان میں آپ کو دکھایا کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں دونوں چیزیں آپ کو دشاؤت کر کے دکھاتی ہوں زبردست سے ریشمی کباب بہت ہی لذیذ شیر خرمہ آج ایت کے دن کے موقع پر یہ میری طرف سے آپ کو گیفٹ ہے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک خوب انجوائے کریے دعاوں میں یاد رکھئے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے جب تک اللہ حافظ